لکی مروت کے تھانہ دالے والا کی حدود میں پولیس اور سی ٹی ڈی بنو کے مشترکہ آپریشن میں چھے دہشت گرد حلاق دستی بم حملہ اسلحہ دیگر ایمونیشن برامت آپریشن دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر کیا گیا چار دہشت گردوں کی شناخ زیاء اللہ عرف کوچی صفت اللہ عرف ڈرون محب اللہ اور کلیم اللہ عرف فقیر کے ناموں سے ہوئی دو کی شناخ کا عمل جاری ہے حلاق دہشت گرد پولیس اور سیکیریٹی فورسز پر حملو اور دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھے سانیہ بارخان میں نیا مورن لیویز فورس اور پولیس کابل اترستان کے مشرقی اسلامی مشترکہ آپریشن لیویز درائے کے مطابق آپریشن کے دوران خان محمد مری کی اہلیہ بیٹی چار بیٹوں سمیت تمام چھے اہل خانہ کو بازیاب کروا لیا گیا اہلیہ گرہ ناس بیٹی ایک بیٹا دکی بارخان سردی علاقے سے ایک بیٹا دکی کے علاقے نانا صاحب سے دو بیٹے دیرہ بکٹی بارخان سردی علاقے سے بازیاب کروا لیا گئے سرکاری اکام نکاہ کے خان محمد مری کے اہل خانہ سرکاری حفاظتی تحویل میں ہیں انہیں میڈیا کے سامنے علاقے تفصیلات بتائی جائیں گی خان محمد مری کے دو بیٹوں اور ایک نامعلوم خاتون کی لاش بارخان کے کوئن سے ملی تھی بارخان کے کوئن سے ملنے والی خاتون کی لاش گران ناس کی نہیں نہ جوان لڑکی کی ہے پوس ماتم ریپورٹ میں سنسنی خیص انکشافات لڑکی کو زیادتی کے بعد قتل کر کے تضاپے کے چہرہ مسک کیا گیا سردار عبدالرحمان کھیتران کوئٹا سے زیر حراست خاتون سمیت تین افراد کے قتل کا مقدمہ نامعلوم افراد کی خلاف درج پانچ مغمیوں کی بازیابی کے لیے چھاپے جیف جسپس نے پنجاب اور کے پی ایس ایملی کے انتخابات نہ کرانے پر از خود نوٹس کے لیے نورکنی بینچ تشکیل دو پہر دو بجے سمات ہوگی سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک ماہ سے زائد وقت گزرنے کے باوجود تحال انتخابات کی تاریخ نہیں دی گئی از خود نوٹس میں دیکھا جائے گا انتخابات کی تاریخ دینا کس کا اختیار ہے ایسلام آباد خیبر پختون خاک گلگٹ بلتستان اور پنجاب کے بالا علاقوں میں رات گئی شدید زلزلہ شدت ریکٹری اسکیل پر چھے آشاریہ پانچ ریکارڈ مارکس چین تاجکستان کا سرد علاقہ گہرہ ایٹیس کلومیٹر تھی زلزلے سے لوگوں میں خوف احراز پھیل گیا وہ گھروں سے نکل آئے چین اور تاجکستان کے سرد علاقے چھے آشاریہ آٹھ شدت کے زلزلے سے لرز اٹھے فوری طور پر زلزلے سے کسی جانی اعمالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی کراچی کے علاقے کورنگی ناصر کالونی میں پولیس مقابلہ دو ڈاکو حلاق اصلحہ برامت مہاری پور گریگس میں ڈکیتی مضائمت پر ڈاکو کی فائرنگ سے ایک شخص چانبہ کورنگی گودان چورنگی کاؤزوے روڈ لیا خطابات ڈاکانہ بلدیا نمبر چار میں ڈاکیتی مضائمت پر فائرنگ کے واقعات میں دو خاتین سمیت تین افراد زخمی جناز پتال ایمرجنسی کے باہر جھگڑے کے دوران ایدی ایمبولنس کی ڈرائیور نے خنجر کے وار سے تین افراد کو زخمی کر دیا رینجوس نے ملزم کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا سرسائیت پولیس نے تین موٹر سائیکل لفٹرز کو دھرا مصروع کا موٹر سائیکل برامت وزیر آزم کا حکومتی امور سے متعلق دو سو ارب روپے کی کفائے شاری اور بچت منصوبے کا اعلان کہا بزراء فائیو سٹار ہوتلوں میں رہ سکیں گے نہ لفجری گارڈیاں ملیں گے سفر بھی ایکانومی کلاس میں کریں گے قابی نہ ارکان تنخہ نہیں لیں گے یوٹیلیٹی بیلز خود دیں گے وزیر آزم کا آٹھ بجے شاپنگ مالز بند نہ ہونے پر بچھلیٹ کاٹنے کا اعلان وزیر آزم نے آئی ایمیف موہائے دے کے بعد ملک میں مہنگائی مزید بڑھنے کا اشارہ دے تیا شہباز شریف نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ آئی ایمیف کی شرائط پوری کر دیں امیدے کہ تمام امور اگلے چند روز میں تیپ آ جائیں گے وزیر آزم کتاشا خانہ کا تمام بیکارٹ پبلک کرنے کا اعلان اسی ہزار روپے سے اوپر کے تحائف لینے پر پابندی ہوگی شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ آئی ایمیف موہائے دے کے بعد قوم مزید مہنگائی کے لیے تیار ہو قوم مہنگائی کے لیے نہیں ہیں اب سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہے بے وکوف نہیں بنے کی عمران خان کا وزیر آزم کی نیوز کانفرنس پر رد عمل کہا قوم کے خوف کا بدھ توڑنے کے لیے جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا آئین کے تحافظ کے لیے قوم اٹھ کھڑی ہو عمران خان ایک فتنہ ہے جو فساد پھیلارہ ہے عوام نے ان کی جیل بھرو تحریک کو بری طرح مسترد کر دیا عمران خان نے آج تک دعوے کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کی پریس کانفرنس پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کا آغاز لاہار میں شاہ محمود قریشی اسد عمر آزم خان سواتی عمر سرفرات سیما زبیر نیازی اور دیگر نے گرفتاریاں دے دی صوبے میں دفعہ سو چوالیسی خلاف ورزی پر گرفتاریاں کی پنجاب حکومت کا موقف ٹوٹل اکیاسی افراد نے گرفتاریاں دیں پولیس کی ریپورٹ پوار چودری کہتے ہیں کہ لاہار میں سات سو کارکنان نے گرفتاری تھی آج پشاور میں گرفتاریاں دیں گے پاکستان اور افغانستان کا کالادم ٹی ٹی پی اور دائش خلاف مستر کا کاروائی کا فیصلہ وزیر دفعہ جا آصیفی کی عادت میں پاکستان کے آلہ سطح وفد کا دورہ افغانستان نائی وزیر اعظم اللہ عبدالغنی سمیز سینئر افغان کے عادت سے ملاقات خطے میں دائشت گردی کے بڑھتے خسرات پر وار